السلام علیکم دوستو آج ہم نیو ویڈیو کے ساتھ آدھ رہو ہیں لیور والی ٹیپ جو ہے مکسر ٹیپ ہوتی ہے یہ ایک سال لیکج ہو جاتی ہے اور اس کی جو پلمبر لوگ ہے اس کی رپیرنگ نہیں کرتے بعض لوگوں کو اس کی رپیرنگ کرنے نہیں آتی آپ خود ہی اس کی رپیرنگ کر سکتے ہیں میں ایزی ورک آپ کو سکھاتا ہوں جو آپ میری ویڈیو دیکھ کے بہت ایزیلی اپنے گھر کی ورکنگ کر سکتے ہیں پلمبر ورک کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اسے لیور کو کیسے رپیرنگ کرتے ہیں اور اس کا کیسے سپنڈل چینج کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے سامنے ہی مکمل ورکنگ کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اگر آئندہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دینا اب ہم اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں کیسے اوپن کرتے ہیں اور کیسے اس کا سپنڈل چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک الکی کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ الکی کے بغیر آپ سپنڈل کو اوپن نہیں کر سکتے یہ الکی آپ کو جس جگہ سے آپ سپنڈل ہانسل کریں گے اسی جگہ سے آپ کو یہ الکی ملے گی الکی آپ کو فری میں بھی مل سکتی ہے بیس رپے پچاس رپے بھی آپ سے لیے جا سکتے ہیں ایک دفعہ یہ آپ نے الکی کو ہانسل کرنا ہے پھر آپ الکی کے ساتھ جب بھی سپنڈل کو اوپن کرنا چاہئے کر سکتے ہیں یہ لیور کے سامنے ایک چھوٹا سا سراک ہوتا ہے اس سراک کے اندر آپ نے اس الکی کو انٹر کرنا ہے اور سامنے بھی ایک چھوٹا سا پلاسٹک آپ پیچ ہوتا ہے وہ الکی کے ساتھ ہی ٹاڈ کی ہوتا ہے اس الکی کے ساتھ ہی آپ نے اسی اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے جب تو پھر لیور کو جب اوپر کوٹھائیں گے تو لیور آپ کا باہر آجے گا یہ ایسے چھوٹا سا پیچ ہوگا یہ والی ہلکی ہے یہ بھی چھوٹی سی بریک سی ہلکی ہوتی ہے اس طرح کی ہلکی جس جگہ سے آپ سپنڈل لیں گے اسے آپ نے بولنا ہے کہ مجھے اس طرح کی ہلکی بھی دے دیں جس کے ساتھ میں لیور کو اپن کر سکوں ایسے جب اوپر کو کھینچیں گے تو یہ لیور باہر آجے گا اگر ہاتھ سے کھینچنے کے ساتھ باہر نہیں آرہا تو کسی تھوڑے کے ساتھ یا کسی پیچگاس کے ساتھ چوڑے لگانی ہے تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی اوپر کو تو تھا بھی باہر آجے گا اور پیپ رینج کو آپ پیپ رینج کی ضرورت پڑے گی آپ کو اس کے ساتھ ہی آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں دو ناٹے لگے ہوں گے ایک یہ اوپر کور والا ناٹ ہوگا اور اس کے اندر ایک سپنڈل کا ناٹ ہوگا یہ دو ناٹہ آپ کو اوپن کرنے پڑیں گے یہ کور جیسے ہوتے ہیں پہلے اس کو اوپن کریں گے دو چوڑی لگی ہوں گی وہ آپ بہت ایزی لی سے رموو کر سکتے ہیں اب سپنڈل کو جس ناٹہ نے روکا ہوا ہے وہ ناٹہ بھی اوپن کریں گے اس کے نیچے سپنڈل ہوگا پلاسٹک کا سپنڈل ہے سپنڈل ایک جیسے یہ صرف اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ یہ پلاسٹک ہے اور دوسری عام ٹیپ جو ہوتی ہے اس کا سپنڈل براس کا پتل کا ہوتا ہے اس سپنڈل کے اندر جریو بغیرہ انشان جب لگ جاتے ہیں تو اس وقت اس کی لیک اج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس ناٹہ کو جب آپ اوپن کر لیں گے تو نیچے آپ کے سپنڈلوں کا جی لیور لوز ہو جاتا ہے اس سپنڈل کو آپ نے ایزلی اوپر کو اٹھا دینا ہے تو سپنڈل باہر آجے گا یہ سپنڈل کے سائز ہوتے ہیں یہ سپنڈل آپ نے ساتھ لے جانا ہے ساتھ جانے کے بعد ہی آپ نے دکھا کے اسی سائز کا آپ نے سپنڈل انسل کرنا ہے اور جس طرح آپ نے اوپن کیا تھا اسی طرح ہی اس کی فٹنگ کر دینا ہے بہت ایزلی ورکنگ میں سکاتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے اپنے گھر کی خود ورکنگ کر سکیں اگر یہی سپنڈل آپ باہر سے چینج کروائیں گے تو ہزار سے بارہ سو روپے آپ کا خرچہ آجے گا یہ سپنڈل اگر آپ باہر سے گریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ تین سو روپے میں بھی مل جائے گا اور چار سو روپے میں بھی آپ کو مل جائے گا یہ اسی طرح اس کی فٹنگ کر دینا ہے بہت ایزلی ورکنگ تھی جو میں نے آپ کو سکھائی ہے آج اگر ویڈیو اچھی لگی تو پریز لائک ضرور کر کے جانا اگر اندھا ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں اسی طرح کی ورکنگ تو سبسکرائب بھی ضرور کرنا اب مجھے اجازت دیں ٹینکی جورو ویچنگ اللہ حافظ